نگر نگم کے نیو بیلڈنگ سدن بھون میں کورا بنا کنچن تتھا گورکور شہر کو نمبر ون بنانے کے لیے شہر کے کبالی تتھا کبال خریدنے والوں کے ساتھ نگر رائیت ویناس کمار سنگھ نے ایک گوستری آئی جت کی اور ڈرائیوروں کو ڈریس اور آئی ڈی کارڈ کا وطرن کیا جس کے سمبند میں نگر آئے تو بناس کمار سنگھ نے بتایا کہ شہر سے جتنا کیچڑ ویسٹ نکلے گا اس کے لیے گاڑی وہاں پر جائے گی اور اس کیچڑ ویسٹ کو اپنی گاڑی میں اٹھا کر اپنے ایم آر ایف سینٹر جو کی سبحاس چندر بوس نگر میں بنا ہوا ہے وہاں پر لائے گی اور اس کیچڑ ویسٹ کے مادھیم سے ہم لوگ وہاں پر کمپوسٹ بنائیں گے اور اس کمپوسٹ کو مارکٹ میں سیل کریں گے اور ان سے جو آئے ہوگی اس آئے کو ہم سکشتہ کرمی ان کے پریوار کے جو ویوین پریوار کی یوجنائے ہیں ان کے بچیوں کو ان کے پریوار کو بیٹوں کو پڑھنے کے لیے اور ان کے شادی ویوا پر خرش کریں گے جتنی بھی کودہ بننے والے ہیں ان کو ایک بڑی سنکھیا میں جوڑا گیا ہے 116 کودہ بننے والوں کے ساتھ نگر نگم کے ساتھ ایگریمنٹ کیا گیا ہے ان کو نگر نگم کی وردی ایم ساتھ میں آئیکارڈ دیا گیا ہے جس سے وہ لوگ نگر نگم میں کودہ اکٹھا کریں گے اس کے بعد ایم آر سینٹر پر لے جا کر دیں گے وہاں پر تول ہونے کے بعد کمپریشن مسین میں ڈال کر اسے کمپریش کریں گے اس کی پیکنگ کرنے کے بعد اس کو کانپور بھیجیں گے اس کے بعد جو بھی اس کی آئے ہوگی اس آئے کو نگر نگم کودہ بیچنے والوں ایوم خریدنے والوں کے بیچ ڈسٹیبیوٹ کر دیا جائے گا اس سے جہاں کودہ بننے والے لوگ آرٹک روپ سے سمرد ہوں گے وہی سے جو لوگ کودہ خرید رہے ہیں ان لوگوں کی بھی فائنینسی اور اسطحیتی مجبوط ہوگی نگر نگم کا رول بس اتنا ہے کہ کسی سے نہ پیسہ لیں گے نہ دیں گے اس سمبند میں گورکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے نگر آئکتہ بیناس کمار سنگھ نے کہا ہیں ہر بہت شکلیں ڈسٹی ہر بہت شکلیں ڈسٹی کانچن بہت سوما تابہ سوما پہدا جاتے ہیں جو بہت سوما ہمارے ڈسٹی جنگ جنگ ڈسٹی جنگ موسیقی 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 آج ابھی یہاں پر تین بیٹھکیں ایوجیت کی گئی تھی پہلی بیٹھک تو تھی جس میں کی ہم لوگوں نے اکچھے پاتر فاؤنڈیشن سے جو جہاں پر جون سنکھیا چار میں جو ان کا کچھن چلتا ہے جو کچھن ویسٹ نکل رہا ہے اس کے سمبت میں ہم لوگ نے ان کے ساتھ بھی پکچی انوباد کیا ہے جس میں کہ ان کی یہاں سے جتنا بھی کچھن ویسٹ نکلے گا ڈیلی ہماری گاڑی وہاں پر جائے گی اور کچھن ویسٹ کو لے کر ہمارے ایمار اپ سینٹر جو کی سبحچند بہت نگر میں بنا ہوا ہے وہاں پر لائے گی اور اس کچھن ویسٹ کے مادیم سے ہم لوگ جو ہے وہاں پر کمپوسٹ بنائیں گے اور اس کمپوسٹ کو ہم لوگ مارکٹ میں سیل کریں گے اور اس سے جو آئے ہوگی اس سے ہم جو ہمارے سوکشتہ کرنیے ہیں ان کے پریوار کے جو بیمین پرکار کی یوجنائے ہیں ان کے بچیوں کو بیٹوں کو پڑھنے کے لیے ان کے سادھی بیعہ آدھی پر کھرچ کریں گے دوسرا جو ہمارا کارکرم تھا اس کارکرم کے اطرات ہم نے پورے سہر کے جتنے بھی یہ کورا بیننے والے اور جو کورا کھریدنے والے آرثات کباڑی اور ریک پکرس ان کو بلوائے تھا اور آج یہاں پر ہم لوگوں کی بیچ میں ایک ٹائ پارٹی ایگریمنٹ ہوا ہے جس میں ایک مدیزتہ نگرنگم کی رہی ہے ہم لوگوں نے جو وینے کمار ہیں جن کا دھرمشالہ بجار میں جو نگرنگم کے سعیوگ سے ایمارف چلتا ہے ہم لوگوں نے جو ہمارا سبحان بوش نگر میں ایمارف بنا ہوا اسنٹر بنا ہوا ہے وہاں پر ہم لوگوں نے ان کے ساتھ ٹائی اپ کر کے وہاں پر ہماری جو کمپریشن مسین لگی ہے اور الگ الگ جو ہماری جو unused چیزیں ہیں جیسے کی پلاسٹک ہے لوا ہے کانچ ہے سیسا ہے آدھی چیزیں گتہ ہے ان کو الگ الگ کرنے کے لیے ہم نے کیبین منا رکھا ہے وہاں پر پلاسٹک کو کرس کرنے کے لیے مسین بھی لگا رکھی ہے تو وہاں کا پورا ایک ایگریمنٹ ان کے ساتھ کیا ہے اور ان کے ساتھ ہم نے بڑی زنکیان میں جو ہمارے کورا بیننے والے ہیں ان کو جوڑا ہے 116 کورا بیننے والوں کے ساتھ نے نگر نگم نے ایگریمنٹ کر لیا ہے اور ان کو ہم نے نگر نگم کی وردی اور ان کو وہاں پر نگر نگم کا جو آئی کارڈ ہے اس کو مہیا کر آیا ہے جس سے کہ وہ لوگ جو ہے اس کو لے کر پورا اکھٹا کریں گے ایمر فسنٹر پر لاکے دیں گے اس کے بعد یہاں پر بنائے اس کو تول کریں گے تول کرنے کے بعد جو ہے اس کو کمپریسان مسین میں ڈال کل کمپریس کر اس کی پیکٹنگ کرنے کے بعد جو ہے اس کو کانپور بھیجیں گے اور کانپور بھیجنے کے بعد جو بھی ان کو اس سے جو آئے ہوگی اس آئے کو جو نگر نگم کورا بیچنے والوں کے بیچ کورا خریدنے والوں کے بیچ میں ڈسٹریبیوٹ کر دے گا اس سے جہاں اے پور ہمارے کورا بیننے والے لوگ آرتھک روپ سے سمجد ہوں گے وہیں سے جو ہمارے کباری جو کی کورا خرید رہے ہیں وہ لوگ بھی ڈسٹریبیوٹ کی مجبوط ہوگی نگر نگم کا رول اس میں صرف اتنا ہے کہ ہم اس سے کسی سے بھی ایک بھی پیسہ نہ لیں گے نہ ان کو کوئی اسی پیکر کا ہم پیسہ دیں گے باقی بلکی ساری ساری سرکار کی ڈسٹریبیوٹ کو ان سے ان کو لابانویت کریں گے نگر نگم اس یوڈنا کے مادیم سے پورے سہر میں کوشش ہوگی کہ سبھی ریک پکرز کو جوڑ کر جہاں جہاں کہیں پر بھی اگر پلاسٹیک گتہ کانچ لوہ آدھی پڑا ہوا ہے اس کو کلٹ کرا کر اس کو یہاں پر اس کے مادیم سے ایک جو سمردی ہے ڈسٹریبیوٹ کو لانے کا پریاز کیا جائے گا اسی لئے آج کا جو ٹاپک تھا وہ تھا کہ کوڑا بنا کنچن اگر کوڑے سے جو ہے ہم ایک عارتک سمردی کی اور بڑھ رہے ہیں تو یہ پورا ہی ایک بہت ہی میرے کال سے یہ آج کا جو ڈسیجن ہوا ہے بہت ہی اتیاسک پہال ہے اور اس کے مادیم سے ہم جو سماج کی وکاس کی سیڑی پہ سب سے نیچے پائیدان پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کو بھی آرتک روپ سے سمرد کرنے میں سفل ہوں گے تیسری بیٹیک میں ہم لوگوں نے اپنے آج جو ہمارے پورے سہار کو سوکچھ رکھنے میں ریفیوش کومپیکٹر جو ہے ہمارے ان کے واہان ہیں جو واہان چلاتے ہیں ان کو آج ایک جیسی ہم لوگوں نے ان کو پوری ڈریس دیا ہے ان کو آئیکارڈ دیا ہے جس سے کہ وہ لوگ ایک ساتھ جو ہے ان کی ایک پہچان مل سکے سہار میں لوگ ان کو جان سکے کہ وہ نگر نگم کے ڈرائیور ہیں اور ان کو ایک نیا مہان سممان مل سکے تو یہ ساری یوزنائی سوکس سرویکچن دو آجار بائیس کے تحت اب جو ہمارا ایک لوگو ہے کہ میرا سہار میری پہچان کے تحت اور گورکپور کو ہم کو نمبر ایک بنانا ہے اس کے تحت کی جاری ہے موسیقی